بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لو خیر ہو آفیت سے ہوں گے میں ہوں عویس یار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ریسپیز چینل فور فکشن کچن اللہ ہم سب کو وہ کامیابی دے جو تقبو سے پاک ہو اور وہ حلال رزق دے جس میں ہمارے لئے خیر و برکت ہو تو بھائی صاحب فیور ہوا ہوا ہے گلے کی بینڈ بجی ہوئی ہے لیکن پھر بھی جو آپ لوگوں کے ساتھ ریگولر ویڈیو اپ ڈیٹ کا جو وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے اور آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی ہی سیلڈ کی ریسپی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ سیلڈ جو ہے وہ آپ نے دن میں کس وقت کھانی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ کو اس کا ہو اور اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے چلی فٹا فٹس کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے ہم نے سب سے پہلے ایک باؤل کے اندر جو ہے وہ کھیرے اس طرح سے لملہ میں کٹ کے اس میں شامل کر لیں اچھا اس ریسپی میں چیزوں کی کوئنٹیٹی کم یا زیادہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پسند آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں تو یہ سجست کروں گا کہ آپ یہ ساری چیزیں استعمال کریں جو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے کھیرے ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم گاجر شامل کریں گے جتنے ہمارے کھیرے تھے اس حساب سے ہم نے گاجرے اس طرح سے کٹ کے ڈال لی ہیں اور گاجروں کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ پیاس کو اس طرح سے کٹ کے اپنے باؤل کے اندر شامل کر لیں گے پیاس شامل کرنے کے بعد جی اس پر چلا جائے گا لار ٹماتر گاجر اور لار ٹماتر انشاءاللہ ہمارے سیلڈ کے اندر بہت ہی پیاری لک دیں گے اور اس کے بعد اس میں جائے گا جی پودینہ پودینہ ضرور شامل کیجئے گا پودینہ کیونکہ حاسمے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی بہت پیاری خوشبو جو ہے ہماری سیلڈ میں انشاءاللہ آئے گی یہ ہے جی کون ابلی ہوئی چھلی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دانے جو ہے چھلی سے علیدہ کر لینے اور اس کو کسی برتن میں ڈال کے پانی ڈال کے اس کو اچھے دیکھیں سارا بوائل کر لیں یہ دانے جو ہے بوائل ہونے میں تھوڑا سا تو ٹائم لیں گے لیکن جب یہ ریڈی ہو جائیں گے تب آپ اس کو نکال کے ہمارے اس سیلڈ کی ریسیپی کے اندر شامل کریں اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ ٹھیک طور پر اس میں شامل کریں گے جی پیچ پیچ جو ہے وہ بیدے کے لیے بھی بہت سمدس چیز ہے یہ ضرور سیلڈ میں شامل کریں اس سے آپ کا سٹمک جو ہے بہترین انشاءاللہ رہے گا پیچ شامل کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا میٹھا اور ایڈ کریں گے اور وہ ہگا جی میٹھے میٹھے سیب ایپل کو بھی اس طرح سے لمبے لے میں سلائسز میں کاٹ لیں گے اور اپنی سالڈ کے اندر اس طرح سے ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد آئے گے جی کھٹا کھٹا سا لیمن جوز اس طرح سے دو ٹیبل سپونز کے قریب آپ اس میں شامل کر لیں اور اس کے بعد اس میں چلا جائے گے جی سرکہ دو ٹیبل سپونز سرکہ اس میں کافی رہے گا سرکے سے ہی ہوگا کہ جو چیزوں کی بائنڈنگ جو ہے بڑی اچھی ہو جائے گی اور اس کی ایک دھیمی دھیمی سی خوشبو بھی آپ کی سیلائڈ میں آئے گی جو آپ کو بہت اچھی لگے گی لیں جی یہ آ گیا چاڑ مسالہ آپ ایک ٹی سپون چاڑ مسالہ اس میں شامل کر لیں اور اس کے بعد آ گیا جی بہت یونیک چیز یہ ہے جی پنک سالٹ بلکل غلابی نمک ہے تو یہ جو پنک سالٹ ہے یہ ہم اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون اس طرح سے شامل کریں گے کچھ عرصہ پہلے کھیڑا میں میرا جانا ہوا تو میں وہاں سے یہ پنک سالٹ جو ہے وہ لے کے آئے ہوں اگر آپ کے پاس نارمل وائٹ نمک ہے یا کالا نمک ہے تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں جناب یونیک سا نمک ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے درہ میرچ درہ میرچ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے اس میں ڈال دیں گے لے بھائی صاحب یہ ہو گئے ہماری چیزیں پوری اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چمچ کو اٹھا لینا ہے اور آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ ہم نے چیزوں کو مکس کرنا شروع کر دینا ہے میرے گلے کی اس وقت بہت بری حالت ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو بھائی صاحب تھوڑا سا پیار اور تھوڑی سی محبت آپ کے بھی بنتی ہے آپ کیا کریں گے پٹا فٹ سے فوڈ فکشن کو سبسکرائب کر لیں صاحب لگی بیل کی گھنٹی کو ٹن ٹن دبا دیں تاکہ میں جو اتنی وحنت کر کے ویڈیوز بناتا ہوں آپ کے لیے وہ فٹا فٹ سے آپ کے پاس پہنچ جائیں چیزیں ہماری اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ہی پیارے کلرز آ رہے ہیں اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے ہر میل سے ہر کھانے سے پہلے آپ نے یہ سیلرڈ جو ہے وہ کھانی ہے بنا کے فریڈ میں سٹور کر لیں جب بھی آپ کھانا کھانے لگے اچھا چیزیں جو ہے ہماری ساری مکس ہو چکی ہیں کچھ کھٹی ہیں کچھ مٹھی ہیں تو میں کلوز اپ شورٹس انشاءاللہ آپ کو یہ قریب کر سکے رکھاتا ہوں کسی بائٹ میں آپ کے پیچھ آئے گا اور کسی بائٹ میں آپ کے آئے گی گاجر اور کسی میں آئے گا ٹوارٹر اور کسی میں آئے گا جی کھیرہ لو بھائی صاحب کتنی مزہدار اور کتنی ہی ڈالیشیس ہماری ویٹ لاؤس ریجیٹیبل فروٹ سیلڈ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے کیسی لگی آپ کو آج کی یم 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 میلیشیس ریسیپی کمنٹ سیکشن کے اندرز ضرور بتائیے گا میری صحت کے لیے بھی ضرور دعا کیجئے گا میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ اگلی ایک زبردستی کسی ریسیپی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ